ملکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر میں دیکھنے والا ہوں جو بھی الٹ فیر ہوا ہے کل پاکستان پنجاب اور جو اسیمبلی ہوئی ہے اس کے اندر تو اس کے اوپر ایک ویڈیو دیکھیں گے امران خان کے انیلیسز یعنی کہ امران ریاض خان کے کاؤنڈاون بگینز پی ٹی آئی پی ایم ایل کیو فائل پیٹیشن اگینسٹ مزاریز رولنگ او کے اور حمزہ شہواز ری الیکٹیڈ پنجاب سی ایم آفٹر پی ایم ایل کیوز ووٹس ان چلو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کیا ہے باقی آپ ڈیٹیل کو کوئی بھی کچھ دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں دینا تو بینہ لیڈی کے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں امران خانوں یہ فجر کے بعد کا وقت ہے اور میں وی لاغ ریکارڈ کروا رہا ہوں ٹائم میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی ہم لوگ لاہور کی سڑکوں سے واپس آئے ہیں جو لوگ جیتے ہیں وہ اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں اور جو لوگوں کو شکست دی گئی ہے انہوں نے لاہور کی سڑکوں پر قبضہ کیا ہوا تھا احتجاج وہ کر رہے تھے مختلف علاقوں کے اندر اور اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کی ریجسٹری ہے لاہور ہائی کورٹ میں اس کے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے صرف ایک سو ایسی سے زائد تو ایم پی ایس تھے جو اپنی بسیں لے کر ڈائریکٹ وہیں پہنچ گئے تھے پھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی چلی گئی تھی عام شہری بھی وہاں جمع ہو گئے تھے خواتین بچے بھی وہاں پہ آ گئے تھے اور لوگوں کو لگا کہ جو حکومت ختم ہونے جا رہی تھی ایمپورٹیٹ سرکار جنہوں نے بہت ظلم کیا لوگوں کے اوپر مہگائی بڑھائی لوگوں کے حالات خراب کیے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے بیڈ گورننس کی شاید اس کا جو اقتدار کا سورج ہے وہ آج غروب ہو رہا ہے لیکن جب ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا دوست مزاری نے کیا تو پھر لوگ احتجاج پہ سپریم کورٹ کے باہر پہنچے سپریم کورٹ میں رات گئے لیٹ نائٹ جب پٹیشن تیار کی پاکستان طریقہ انصاف یا پروید علی صاحب کے حکلہ نے تو سپریم کورٹ میں لائٹس آن ہوئی جو لاہور ریجسٹری ہے وہاں پہ مجھے صدیق جان نے بتایا کہ یہاں جانا ہے تو میں وہاں پہ گیا تھا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے بہت رشتہ وہاں پہ اور لوگ وہاں پہ نالے لگا رہے تھے عدالت کے لیے انصاف کے لیے کہ آبی رات کو عدالت کھلنی چاہیے بارال عدالت کھلنی کیس جو ہے وہ لیا گیا اور کیس صبح دس بجے کے لیے لگا ہوا ہے صبح دس بجے اس مقدمہ کو سنا جائے گا جو پاکستان طریقہ انصاف اور مسلم لی کاف نے وہاں پہ جمع کروایا ہے اس کے کچھ بڑے مزیدار کارونی رکھتے آئے ہیں جیوہ حامد میر اور ان کے لوگوں نے کچھ پرپاگنڈا کرنے کی کوشش کی اور اس کو شرجیل انام میمن نے بہت اٹھایا کیونکہ یہ پرپاگنڈا پیپس پارٹی نے اٹھایا تھا تو میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ حامد میر کا پاکستان پیپس پارٹی سے تعلق ہے اور وہ پیپس پارٹی کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں تو کیونکہ یہ کاروہی زرداری صاحب نے ڈالی تھی تو حامد میر صاحب نے یہ کہا اور مقلا کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے کہا علی زفر صاحب سے غالبن انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ حسد عمر کا ہے کہ لیٹر ہے چار اپریل کا یہ لیٹر ویسے میرے پاس بھی ہے اس لیٹر کے اندر عمران خان صاحب کی جانب سے یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ پروید علی کو ووٹ ڈالیں ورنہ وہ ووٹ اپنا زائیہ بھی نہ کریں اور پروید علی کو ڈالیں ورنہ ان کے خلاف کاروہی ہوگی حسد عمر صاحب نے گرین پین کے ساتھ اس کے اوپر سگنیچر کیے ہوئے یہ سارے کلیم کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو لیٹر ہے اس کی بنیاد کے اوپر ڈیفیکشن کلاؤز لگی ہے پاکستان تحریکہ انصاف کے پچیس لوٹوں کے اوپر یعنی عمران خان صاحب نے صرف یہ ایک لیٹر لکھا تھا اس لیٹر کی بنیاد کے اوپر ڈیفیکشن کلاؤز اپلائی ہوئی ہے کیونکہ اس لیٹر کی بات نہیں مانی جو ایم پی ایس تھے انہوں نے پچیس لوگ لوٹے ہوئے اور وہ سارے ڈی سیٹ ہو گئے اور ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوا یہ پروپگنڈا کیا جا رہا تھا پاکستان میں شرجیل انام میمن نے اس پر پیس کانفرنس کی بہت سارے لوگوں نے اس پر بات کی اسد عمر صاحب نے اس کے اوپر آ کر جواب دیا لیکن اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ لیٹر جو اصل میں اس ساری صورتیال کا جواب ہے اس کے چند صفات میرے پاس موجود ہیں اور یہ پارنیمانی پارٹی کی ایک میٹنگ ہوئی تھی یعنی پارٹی کے لیڈر نے یہ کہا کہ ہمارا امیدوار پرویز الائی ہے اور اس کے بعد لیگل پرسیجر شروع ہوا پارنیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اس پارنیمانی پارٹی کی میٹنگ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے سارے کے سارے ایم پی ایس بیٹھے وہاں پہ اس کے منٹس لکھے گئے کس کس نے کیا کہا وہ بھی لکھا گیا اور فائنلی یہ تیپ آ گیا سب کے بیچ میں کہ ووٹ ڈالنا ہے پرویز الائی کو اور اس کے اوپر میاں محمود رشید صاحب نے یہ لیٹر جاری کیا اپنی پارٹی کے تمام لوگوں کو اور آخر میں میاں محمود رشید صاحب کے اس کے اوپر دستخط بھی موجود ہیں تو یہ ہے پارنیمانی پارٹی کی میٹنگ اور یہ ہے اس کی کاروائی اور اسی کی بنیاد کے اوپر پارنیمانی پارٹی کی اندر جو بات نہیں مانی گی اسی کی بنیاد کے اوپر وہ لوٹے ڈی سیٹ ہوئے تھے یا ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے تھے ان پچیس لوگوں کے ان پچیس میں سے پاکستان تحریک انصاف کو بیس واپس بھی مل گئے ہیں اور جو آزاد تھے ان میں سے پانچ میں سے چار نون لیگ جیت گئی اور ایک آزاد جیت گیا تو اب ذرا اس کو دوبارہ آپ دیکھ لیں کہ ہوتا کیا ہے اس کا جو قانونی پرسیجر ہے اس کو سب سے آسان میاں علیہ شواق نے بہت آسان کر کے اس کو بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ چار مرلوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ ساری کاروائی کسی کے ڈی سیٹ ہونے کی یا کسی کا لوٹا یا منحرف ہونے کی جو پوری کاروائی ہے قانونی یہ چار مرحلوں پر ہوتی ہے پہلا مرحلہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا ووٹ کرنا ہے اور کیا ووٹ نہیں کرنا ہے دوبارہ سن لیں پہلا مرحلہ کہ پارلیمانی آئین جو کہتا ہے آئین کی روح سے جو چیز ہے سپریم کوٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روح سے جو چیز ہے جو آئین پاکستان کے روح سے جو چیز ہے وہ کیا کہتی ہے پہلا مرحلہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے پہلا مرحلہ دوسرا اس فیصلے پر عمل درامت کی خلاف ورزی یعنی کوئی ممبر اگر پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے اوپر خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ دوسرا مرحلہ ہے تیسرا مرحلہ پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کی خلاف ورزی کی صورت میں پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ شوکاز نوٹس اور مزید کاروائی کرتا ہے یعنی پارلیمانی پارٹی کے اندر بعض اوقات پارٹی کا ہیڈ شامل ہوتا ہے بعض اوقات پارٹی کا ہیڈ شامل نہیں ہوتا جیدے کاف لیگ کے کیس میں پارلیمانی پارٹی کے اندر چودری شجاعت حسین نہ تو ممبر قومی اسمبلی ہیں اور نامیمبر سبائی اسمبلی ہیں تو وہ کسی بھی ایک پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہے لہذا پارلیمانی پارٹی کا جو استحقاق ہے وہ الگ ہے پارٹی ہے ڈائریکشن تو دے سکتا ہے کہ آپ یہ کریں لیکن جو اصل ڈائریکشن آئینی اور قانونی ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے اندر سے آئے گی جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر ایم پی ایز یا ایم این ایز کی صورت میں موجود ہیں اگر قومی اسمبلی ہے تو ایب این ایز سبائی اسمبلی ہے تو ایم پی ایز تو وہ دس ایم پی ایز کی جو میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے اوپر جو فیصلہ ہوا وہ ہے وہ اصل فیصلہ جس کو ساروں نے فالو کرنا تھا اچھا تیسرا مرلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی میمبر پارلیمانی پارٹی کے کی ہوئے فیصلے کے خلاف چلا جائے تو پارٹی ہیڈ پہلے اس کو شوکاز نوٹس کرتا ہے اس کے بعد اس کے خلاف الیکشن کمیشن اوپ پاکستان میں کاروائی کرتا ہے بجواہ دیتا ہے اس کو وہاں پہ تاکہ اس کو ڈی سیٹ کیا جائے چوتھا اور آخری مرلہ کیا ہوتا ہے الیکشن کمیشن اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے یعنی اس کی رکنیت ختم کر دیتا ہے اور اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا سپریم کورٹ اوپ پاکستان کے فیصلے کے مطابق اب آگے آپ کو سمجھ یہ بڑا آسان ہے چار مرلہ اب اس میں پارٹی ہیڈ کا کردار کتنا ہے پارٹی ہیڈ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے شروع میں کہ جناب ہماری پارٹی کی خواہش ہے کہ اس آدمی کو ووٹ ڈالیں لیکن فیصلہ پاردیمانی پارٹی نے کرنا ہے مشترکہ طور پر کیونکہ ڈیموکرسی ہے پاردیمانی پارٹی اگر ساری کی ساری پارٹی ہیڈ کے خلاف چلی جاتی ہے تو وہ پاردیمانی پارٹی کا ڈیسی جن ہے لیکن جو پاردیمانی پارٹی کے اندر میمبرز ہیں جو ایم پی ایز ہیں وہ سارے باؤنڈ ہیں کہ وہ پارٹی ہیڈ نہیں پاردیمانی پارٹی کے فیصلے کو فالو کرے اور پاردیمانی پارٹی کے فیصلے کو جو فالو نہیں کرے گا اس کے خلاف کاروئی پارٹی کا ہیڈ کرے گا آئین کے اندر اس طریقے سے لکھا ہوا ہے پاردیمانی پارٹی اس کے خلاف کاروئی نہیں کرے گی اس کے خلاف کاروئی پاردیمانی پارٹی جو اس کا اپنا پارٹی کا ہیڈ ہے جو کانسٹیٹوشنلز کا ہیڈ ہے جس کے نام کے اوپر پارٹی ریجسٹرڈ ہے وہ آدمی اس کے اوپر کاروائی کرے گا جو اس کا الیکٹڈ صدر ہے یا چیئرمن ہے یا جو بھی ہے پارٹی کا اور پھر آخری مرلے میں الیکشن کمیشن پارٹی ہیڈ کی درخواست کے اوپر ڈی نوٹیفائی کر دے گا ان میمبران کو تو یہ ہے جی سمپل طریقہ آسان کر دیا آپ کے لیے اب دیکھیں اس میں کون کون سے وکلا ہیں جن کی ابھی تک رائے سامنے آئیے درجم سے دائد بڑے وکلا ہیں جو اس کے بارے میں بتا چکے ہیں بابر ایوان علی زفر اعتزاز احسن حامد خان خالد رانجہ سابق قانون وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں اور اور بے شمار اور وکلا ہیں میں نے کسی بھی ایک ایک ایسے وکیل جس کا کونسٹیٹوشن کے اوپر بہت زیادہ عبور ہے اس کے موں سے یہ نہیں سنا کہ پارٹی ہیڈ کا یہ استحقاق ہے سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں پارٹی ہیڈ نہیں پارلیمنی پارٹی کا یہ استحقاق ہے تمام میڈ یا پاکستان کا بیرون ملک کا جتنا بھی انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے وہ یہ ہی ریپورٹ کر رہا ہے کہ یہ آئینی خلاف ورزی کی ہے آئین کی خلاف ورزی کی ہے ڈپٹی سپیکر دوست مزاری نے یہ استحقاق جو ہے یہ پارلیمنی پارٹی کا ہے کہ وہ بتائے کہ کس کو ووٹ ڈالنا اور کس کو نہیں ڈالنا جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف پارٹی کا ہیڈ جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا یہ کہنے نا عمران خان صاحب نے ایک لیٹر لکھا چار اپریل کو اصد عمر صاحب کے ذریعے اس کو پھیل آیا اور اس کی وجہ سے سارے ڈی سی ٹوئے نہیں ایکچلی اس کے بعد پارلیمنی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کے منٹس جاری ہوئے اس میٹنگ کے اندر بقیادہ محمودوشید صاحب نے سب کو بتایا اور سب کے پاس یہ لیٹر گیا کہ آپ نے ووٹ پروید علیہ کو دینا ہے پھر جنہوں نے پروید علیہ کو ووٹ نہیں دیا وہ قانونی طریقے سے ڈی نوٹی فائی ہوئے وہاں پہ بھی یہ ہوا تھا یہاں پہ بھی یہی ہوگا چودری شجاہ حسین صاحب کا ایک لیٹر تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے یہی سبیم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی سپیرٹ بھی ہے تو یہ چار اپرل والا جو لیٹر نے اس کو دکھا کے ورگ لانے کی کوشش کی لیکن جیو کے اوپر ہی وہاں پہ حامد میر کو جواب غالباً علی زفر صاحب نے بریسٹر علی زفر صاحب نے دیا اور ایسا زبردست قانونی جواب دیا کہ اس کے بعد کسی سوال کی گنجائش موجود نہیں تھی پروید علیہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آ سارے معاملے پہ لیکن میرا نہیں خیال کہ آٹیکل چھے لگتا ہے یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے دوست مزاری ایک انسان ہے ڈپٹی سپیکر ہے اگر وہ آئین کی غلط تشریح کر بیٹھے ہیں تو اس وقت تشریح کر دے گی سپریم کورٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہو سکتا ہے آج اس کی تشریح کر دے یا ہو سکتا ہے چند دن لگ جائے لیکن مجھے نہیں لگتا یہ معاملہ چند دن سے زیادہ آگے بڑھ پائے گا زیادہ ٹائم ملے گا نہیں اور پروید علیہ صاحب مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد حلف لے رہے ہوں گے کیونکہ لوگ بڑی امید لگا کر عدالت آئے ہیں یعنی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں خود نکل کر عدالتوں کے باہر پہنچ گئے لوگوں کے زنجیرے عدل کو ہلانے کے بعد عدالت کھلی ہے اور عدالت نے ان کی درخواست لی ہے اب عدالت آج ان کا کیس سنے گی ہو سکتا ہے آج فیصلہ ہو جائے میں آپ کو ریپورٹ کروں گا تھوڑی دیر کے بعد میں ع ہے اور اس کو شورٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت جازہ آپ کے لیے ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ بھی کہتے ہیں اور اس سے پہلے کا جو ویڈیو تھا جو انہوں نے کل شاید اپلوڈ کیا تھا عمران ریاض خان نے تو وہ بھی دیکھ لیا ہے میں نے اس کو اور اس کو دونوں کو ریویو کرنے والا ہوں میں تو دونوں کو ویڈیو کو اگر یہاں پر دیکھا جائے تو سب سے پہلے والی جو ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ تو اس میں تو انہوں نے سارا کھیل بتایا کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور اس کو لینے کے بعد اس ساری چیزوں کا چیزوں کا کونکلوجن یہی نکلتا ہے کسی سے بھی آپ پوچھیں گے کوئی بھی جانکار ہوگا یا پھر کوئی بھی نالیج والا بندہ ہوگا یا اس فیلڈ میں گھسا ہوا ہوگا تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ رولز کے خلاف ہے جو نیم ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے ان کے خلاف ہے کہ یہ چیز جو فیصلہ ہوا ہے یہ بہت زیادہ خلاف ہے اور پبلک پہنچ گئی ہے کوٹ اور کوٹ نے اس کیس کو ایکسیبڈ بھی کر لیا رات کو حال کی رات کو وہاں پر کوٹ نے سنوائی نہیں کی لیکن انہوں نے ایکسیبڈ کر لیا ہے تو جو کی آج ہو رہا ہوگا شاید یہ صبح کے ٹائم میں ویڈیو اب فیصلہ وہاں پر ہونے کو ہوگا سنوائی ہونے کو ہوگی فیصلہ تو نہیں کہہ سکتے ابھی کہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا اور کس طریقے سے ہوا یہ سارا کھیل اس ویڈیو کی بات کریں اس چیز کی بات کریں تو جو دس ووٹ تھے وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کرنے کا جو کھیل تھا وہ کر دیا گیا مطلب ریجیکٹ کر دیئ دوست مزاری کر کے جو رولنگ کیے جنہوں نے انہوں نے ایسا کیا ہے تو یہ پورا کھیل ہوا ہے تو رول جیسا کہ بول رہے تھے پہلے کہ عمران خان نے کچھ واضی پلٹی تھی اسی طرح سے اس ٹائم میں جا کر تو ویسا ہی کھیل جو کہہ رہے تھے کہ یہ رولز کے خلاف ہے وہ ہی کھیل اب ہوا ہے شاید تو آپ کیا کہتے ہو کہ سیملر ٹائپ کا کھیل ہے آئی ٹھنک عمران خان نے جو کیا تھا وہ تو رولز کے مطابق نکلا تھا بعد میں اور اب یہ کیا کہیں گے اب اس چیز کو انہوں نے ویسا ہی کچھ شاید کرنے کی کوشش کی ہے جو عمران خان نے کیا تھا ویسا ہی اب انہوں نے بازی پلٹی کی کوشش کی ہے کچھ کچھ تو آپ کیا کہتے ہو آئی ٹھنک پبلک بہت ہرٹ ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں اور مجھے بھی لوگ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے اور سبر ٹوٹتا جا رہا ہے اور تحس نحس ہو گیا ہے سبر کا امتحان بلکل کہہ رہا ہے کہ اب ہم سے سبر نہیں ہوتا بہت زیادہ تکلیف بہت زیادہ مطلب ظالم چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں ظالم پن ہو رہا سب وہ چیزیں اپنے اپنی جو آپ کی فیلنگز ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے حلال اس ویڈیو کو یہیں پر انڈ کرتے ہیں آپ جو لکھنا چاہیں کومنٹ سیکشن میں لکھ کر جا سکتے ہیں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی دیکھ کے اور سائنگ آف